اور جب تم دیکھو کہ رات معمول سے طویل ہو گئی ہے اور سورج تلو ہونے کا نام نہیں لے رہا تو تم صبح کی وارت ملتوی کر دی اور پوچھ کی گل کی ہوئی بتیاں پھر سے روشن کر دینا اور جب تم دیکھو کہ ہوا ہموار راستوں پر چلنے سے گھبرانے لگی ہے اور پہاڑ راتوں رات اپنی جگہ بدل رہے ہیں اور گرخت جنگلوں سے بھاگ کر سڑکوں کی اطراف میں بنا لے رہے ہیں تو تم کسی بھی وقت کسی بھی سامت روانہ ہونے کے لیے سفر کی پوٹلی تیار رکھنا اور جب تم دیکھو کہ دنیا ایک نادیدہ وبا میں گھر چکی ہے اور جنازوں کی تعداد پیدا ہونے والوں سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور انسان انسان سے ملتے ہوئے کھبرانے اور چہرہ چھپانے لگا اور تنہائی ایک ناغذیر ضرورت بن گئی ہے تو تم اپنا دروازہ کبھی نہ آنے والوں کے لیے کھول دیں اور جب تم دیکھو کہ بچے تمہاری باتوں سے بور ہونے لگے ہیں اور تمہارا علم اور تجربہ ان کے لیے بیکار ہوتا جا رہا ہے تو تم ان کے درمیان سے اس جانا اور پرانی پڑی ہوئی کتابیں پھر سے پڑھنے لگ جانا اور جب تم دیکھو کہ سچ کا پکوان چکتے ہوئے دسترخان پر خاموشی چھا جاتی ہے اور جھوٹ کا ذائقہ سب کو اچھا لگنے لگا ہے تو تم انگلیاں چاٹنے سے گریز کرنا مبادہ تمہاری شناخت کے نشان مادوم ہو جائیں اور بائیومیٹرک تصدیق نہ ہو سکنے پر تم اپنے ہی ملک میں اجنبی قرار دے دیے جاؤ اور جب تم دیکھو کہ زندگی میں محبت کم اور کھانے پینے کی چیزیں وافر ہو گئی ہیں تو تم اپنے کتابوں سے بھرے کمرے میں این کھڑکی کے سامنے مستر پر نیم دراز ہو کر منع کیا گیا مشروب پیتے موسیقی سنتے اور دل ہی دل میں نہ لکھی جا سکنے والی نظمیں دہراتے ہوئے ایک آرام دے موت کا انتظار کا کام سنا ہے وہ اپنے سچے طالب کو کبھی دہا نہیں دیتے موسیقی موسیقی